برطانوی سیکیورٹی ٹیم کا پی سی بی حکام کے ہمرا پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا دورہ برطانوی سیکیورٹی ٹیم نے پاک انگلینڈ کرکٹ سیریز کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا انویسٹیکشن پولیس لاہور نے گمشدہ خاتون سمیت تین بچوں کو ڈھونڈ کر والدین کے حوالے کر دیا اور راول پیڈی چونترہ پولیس کا راجر اور سنگرال کے علاقوں میں سرچ آپریشن السلام علیکم سیف سٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم خبروں پر برطانوی سیکیورٹی ٹیم نے پی سی بی حکام کے ہمرا پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا دورہ کیا برطانوی سیکیورٹی ٹیم نے پاک انگلینڈ کرکٹ سیریز کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں خصوصی ریپورٹ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان نقض ہونے والی سیریز کے حوالے سے برطانوی سیکیورٹی ٹیم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام کے ہمرا پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا دورہ کیا چیف آپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی محمد کامران خان نے برطانوی وفد کو پاک برطانیہ کرکٹ سیریز کے حوالے سے اہم مقامات پر سیکیورٹی انتظامات بارے بریفنگ دی وفد کو اس سے قبل پاکستان کا دورہ کرنے والی ٹیموں کو دیے جانے والے سیکیورٹی کے انتظامات بارے بھی بتایا گیا اور ضروری ویڈیوز دکھائی گئیں برطانوی سیکیورٹی ٹیم نے شہر بھر میں نصب کیمروں سے مونیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا اور سیف سٹیز آتھورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے باہمی تعاون اور سیکیورٹی انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا انویسٹیکیشن پولیس لاہور نے گمشدہ خاتون سمیت تین بچوں کو ڈھونڈ کر والدین کے حوالے کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق انویسٹیکیشن پولیس کلا گجر سنگھ نے چار بچوں کی ماں کو ڈھونڈ کر ورسہ سے ملوا دیا انویسٹیکیشن پولیس شہدرہ ٹاؤن نے اٹھارہ سالہ فاطمہ اور چودہ سالہ علی حسن کو ڈھونڈ نکالا جبکہ ہربنسپورہ انویسٹیکیشن نے تیرہ سالہ ذہنی معذور بچی کو تلاش کر کے لواہ قین سے ملوا دیا ہے گجرانوالا پولیس کا جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے تھانہ واہنڈو پولیس نے ناجاز اسلحہ رکھنے اور منشیات فروشی میں ملوث آٹھ ملزمان حراست میں لے لئے ہیں گرفتار ملزمان کے قبضے سے ایک عدد رائفل، چار عدد پسٹل اور تین گلو پانسو ساٹھ گرام چٹس پر آمد ہوئی ہے ملزمان کے خلاف مزید کارروائی جاری ہے راولپنڈی چونترہ پولیس کا راجر اور سنگرال کے علاقوں میں سرچ اپریشن سرچ اپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولیاں برامد کر کے آٹھ ملزمان گرفتار کر لئے گئے ہیں ملزمان سے دو کلاشن کوف، دو رائفلز اور دو پسٹول اور گولیاں برامد ہوئی ہیں ملزمان کے خلاف تھانہ چونترہ میں مقدمات درج کر لئے گئے ہیں اس پی صدر احمد زنایت چیما کا کہنا تھا کہ قانون شکن اناثر کے خلاف بلا تفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا یہ تھی اب تک ہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز